منی لانڈرنگ کیس میں سلمان شہباز کے دو درجن سے زائد بے نامی اکاؤنٹس کا سراغ مل گیا جبکہ وفاقی وزیر خسرو بختیار کو بقاعدہ طلب کیے جانے کا امکان ہے منی لانڈرنگ کیس میں ایف آئی اے کی تحقیقات حتمی مراحل میں داخل ہو گئیں جہاں گیر ترین علی ترین خسرو بختیار اور دیگر افراد کے خلاف تحقیقات جاری ہیں تاہم سلمان شہباز کی مشکلات بڑتی دکھائی دیتی ہیں ذراحے کے مطابق تحقیقات کے دوران ایف آئی اے حکام کو سلمان شہباز کے بے نامی دو درجن سے زائد اکاؤنٹس کا سراغ مل گیا ہے جس کے بائیس ان کے خلاف روہ ہفتے مقدمہ درج کیے جانے کا امکان زاہر کیا جا رہا ہے شہباز شریف کے صاحبزاد سلمان شہباز کے یہ بے نامی اکاؤنٹس ان کے ملازم اور دیگر افراد کے نام پر کھولے گئے ہیں اور ان اکاؤنٹس میں سارے دس ارب روپے بھیجوائے گئے تھے ذراعے کے مطابق جہاں گیر ترین اور ان کے بیٹے علی ترین کے خلاف بھی تحقیقات آگے بڑھائی جائیں گی جبکہ وفاقی وزیر خسرو بکتیار کو باقاعدہ طلب کیے جانے کی اطلاعات ہیں ایف آئی اے نے ترین فیملی اور سلمان شہباز کو دو طلبی کے ناوٹس بجوا دیئے اب تیسرا ناوٹس بھیج کر قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے پھر ایف آئی اے درج کی جائے گی